خالی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ لوگوں کے تحفظات ہیں ای وی ایم پر الیکشن ری فارم پر لیکن فواد چودری صاحب کہہ رہے کہ یہ تحفظات کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی جو بل ہے الیکشن ری فارمز کا وہ لاؤ منسٹر فاروق نصیم صاحب نے بنایا ہے ٹیکنیکل ہیڈ اس کے امین الحق صاحب تھے اور یہ معاملہ کیبنٹ سے بھی اپروو ہوا بل پہ نہیں ہے صرف الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ ہے اور اس پہ یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں اس پہ نہیں لیا کیا تھا اعتماد میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بحرال میڈیا سے پتہ لگا کہ یہ مشین بن رہی ہے اور ہم نے اپنے مزرائی سے کہا کہ اس کی ہمیں بریفنگ دلوائی جائے اور بڑی مہربانی فرمائی کرم فرمائی فرمائی شبلی فراہ صاحب نے جو کراچی آئے بھی اور انہوں نے ہمیں بریفنگ بھی دی ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا لیکن ہمارے بہت سارے سوالات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا اور ہم نے کہا تھا ان سوالات کی جواب کے ساتھ ہی ہمارے لئے ممکن ہو سکے گا ہمارا اتمنان اسی وقت ہوگا جب ان سوالات کا جواب تلاش ہوگا اچھا جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے ہیڈ جو تھے امین الحق صاحب دیکھیں یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بی بی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کوم کی پروڈیکٹ نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ ہم اس کا حصہ رہے ہیں اچھا ہمارا ایک اور بھی یہ انٹرنل مسئلہ بھی نہیں حصولی مسئلہ ہے کہ جو وزراء ہیں نا ہمارے نومینیز وہ بیسیکلی وزراء تو ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے ہم ان کی وزارتوں کے حوالے سے ان کو کوئی برائے راست بھی ہم احکامات نہیں جاری کرتے نہ کرنا چاہیے ایک جنون جمہوریتوں میں نا تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے ہمیں بتایا ہے کہ کیونکہ میڈیا میں بھی آ رہا تھا کہ اس طرح کی مشین بن رہی ہے اور مشین پر کام ہو رہا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ اس پہ ہمیں ڈیمانسٹریٹ ہمیں بتایا تو جائے کس طرح کی تاکہ ہم اس کی اس کی مدد کر سکیں اس پہ تجویز دے سکیں اس کا ساتھ دے سکیں تو جب ممکن ہو سکا انہوں نے دکھایا خود شبلی فراز آئے یہ سب تو ہم نے بتایا ہے میڈیا کو لیکن ہم مطمئن نہیں تھے اور دوبارہ بھی جو ڈیمانسٹریشن دی گئی تو وہ ایک مشین کی نہیں تھی اس کے ساتھ ایک اور مشین بھی تھی بلکہ ایک دو اور مشینوں کی بھی گونج ہمارے سامنے آئی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں جو ووٹ کرنا ہے وہ کس مشین کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس دن جس دن اسلام آباد میں ایک دن پہلے جو مشتر کا اجلاس ایک دن پہلے جس میں تمام اتحادی بھی تھے پی ٹی آئی کی لوگ بھی تھے وہ بہت سارے لوگ ایم کیو ایم ہی نہیں بہت سارے لوگوں نے جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے وہ کنفیوجن کا شکار تھے ایک ہی سوال یہ کہ مشین جس کے پوزیشن میں ہوگی اس کے پاس ٹیمپر کرنے کا بھی کی صلاحیت موجود ہو جائے گی تو اس کو کیسے آپ روک پائیں گے اس کا کوئی جواب نہیں ملا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہم تو کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات بھی ہوں شفاف الیکشن بھی ہوں اور اس کے ساتھ شفافیت کے لیے اگر ٹیکنالوجی کی مدد نہیں جا سکتا دلی جائے آپ کے تحفظات اس کونسپٹ پہ نہیں ہے کہ ای وی ایم کو انٹریڈیوز کیا جائے یا نہ کیا جائے آپ کہہ رہے کہ مشین کے حوالے سے ہمارے کچھ سوال آتے ہیں ان کے جواب ہمیں نہیں ملے لیکن یہ جوائنٹ سیشن جو ہے یہ تو بل پاس کرنے کے لیے تھا نا اسلاحات کا جو بل ہے الیکشن اسلاحات کا اس بل کو پاس کرنے کے لیے تھا مشین پر تو آگے بھی جا کے بات ہو سکتی تھی یہاں پہ اسپیسیفکلی اس بل میں یہ تو نہیں منشن ہوا ہوتا کہ کونسی مشین استعمال ہوگی جناب جناب یہ بہت اہم بات کی نا آپ نے ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمارے لئے خود بڑے اہم بل آ رہے تھے اس میں آپ کو پتا ہے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اس کو آپ وہ کرتے ہمارے لئے ہمیں تو خود سوشل میڈیا سے پتا لگا کہ اجلاس منسوق کر دی گیا کینسل کر دیا گیا ہے اجلاس ماخر کر دیا گیا ہے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا نہ ہماری تجویز تھی نہ ہمارا یہ مطالبہ تھا ہم ہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر کچھ نہیں کرتے تو کم سے کم یہ کہا جا سکتا تھا نا ہم نے ہم کیا کہہ رہے تھے یہ سنیے پہلے یہاں شبلی فراز آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ ایسے اقدامات کریں جس سے کہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہوں آپ پہ بھی کوئی انگلی نہ اٹھائے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشین اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ کل کوئی شور نہ مچائے کہ انتخابات ہار گئے ہیں لیکن شور تو اس مشین کی وجہ سے انتخاب سے پہلے سے مچنے لگا ہے آپ پوزیشن شور دیکھیں انتخابات کے بعد بھی انتخابات کے بعد بھی شور کون مچائے گا جو ہارے گا جو اپوزیشن ہوگی وہی کرے گا تو اپوزیشن تو ابھی مچا رہی ہے خالد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں سنیے دو تین چیزے سنیے دو تین چیزے سنیے دو تین چیزے سنیے دیتے کیونکہ یہ آپ جو بات بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ جوائنٹ سیشن کو ملتوی کرے تو اگر یہ جوائنٹ سیشن ہو جاتا آپ نے وزیراعظم کو یقین دہانی کروائی تھی کہ اپوزیشن اتحادی جو ہے وہ ووٹ کریں گے اس حوالے سے یہ یقین دہانی کروائی تھی آپ نے وزیراعظم کو کیا کس حوالے سے کس حوالے سے کہ الیکشن ریفارم کا بل اگر آتا ہے جوائنٹ سیشن میں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس حوالے سے آپ نے یقین دہانی کروائی تھی ہم نے مکمل طور پر یقین دہانی یہ کرائی تھی کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ہمارے تحفظات دور نہیں ہوئے باقی معاملات پہ تو ہم بریفنگ لے چکے تھے ہمیں کسی چیز پہ اتراز نہیں کیا ہم تو اس میں بھی نہیں کیا جو اوورسیز پاکستانیوں کیلئے کیے جا رہی ہے تو خالد صاحب پھر اس کا مطلب جوائنٹ سیشن اس لیے ملتوی کیا نا کیونکہ اس بل میں جو الیکشن اصلاحات کا بل ہے اس پہ ای وی ایم تو مین نکتہ ہے اور آپ نے کہا تحفظات دور نہیں ہے اس کا مطلب آپ ووٹ نہیں کرتے اگر آپ ووٹ نہیں کرتے حکومت کا بل ناکام ہو جاتا اس لیے ان کو ملتوی کرنا پڑا ایسا ہی ہے نا نہیں اگر اگر اس کو ہی صرف الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو بعد میں لے آتے تو اس میں مسئلہ کیا تھا اس میں جلدی کیا ہے دیکھیں ابھی تو اس کو ہم نے کہا تھا کسی زمنی انتخاب میں اس کو چیک کر کے دیکھیں دنیا کے بڑی جمہوری اور ٹیکنالوجی وائز مضبوط جو ممالکیں وہاں نہیں ہو رہے نا اس کا استعمال کوئی ایسی مجبوریہ تو ہے نا تو ہم نے کہا تھا کہ چلے بلدیاتی الیکشن پہلے آرہا اس پہ کرا لیں تو ابھی بھی ممکن ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ابھی آنے والا جو الیکشن ہے تئیس اس میں کرانا ممکن نہیں ہوگا تو آئندہ استعمال کریں گے تو پھر بات کی جا سکتی ہے اچھا مطلب آپ اس کے حق میں نہیں کہ تئیس میں استعمال کیا جائے ای وی ایم کو نہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تئیس میں میں استعمال کر لیں لیکن اس کے سارے خشات تو دور کر دیں نا ابھی تئیس میں بھی دیر ہے نا ابھی تئیس میں بھی دیر ہے تو اس کا ایک ٹرائل رن ہو جائے آپ سمجھتے ہیں تو کر لیں گا ٹھیک ہے تو لیکن مجھے یہ بتائی گا کہ دس جون کو دس جون کو قومی اسمبلی سے الیکشن اسلحات کا بل منظور ہو چکا ہے جس میں حکومتی میمبرز بھی تھے آپ اتیادی ہیں آپ نے بھی ووٹ کیا تھا تو اس وقت یہ سوال کیوں کسی نے نہیں اٹھایا اس وقت کیوں تحفظات کا اظہار نہیں کیا اس وقت کیوں آپ نے قومی اسمبلی میں اس بل کو ووٹ کر دیا دیکھیں یہ جوئنٹ سیشن میں جا رہا تھا نا دیکھیں مشین جو ہے اس کی اوپر اس کی جمعہ نہیں کی تھی جب جب مشین دکھائی ہے تو اس کے بعد یہ سوال رکھا ہے ہم تو کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ڈال لیں نا اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ یہ بڑی یہ سارے خدشات دور کر دے گی مشین تو خدشات ہمارے تو نہیں تھے نا باقیوں کی بھی تھے تو وہ دور کر دیا جائیں نہیں لیکن آپ لوگوں نے دس جون کو جب ووٹ کیا قومی اسمبلی میں الیکشن اصلاحات کے لیے تو مشین دیکھے بغیر اس وقت آپ نے ووٹ کر دیا تھا اچھا دو باتیں ہم نے تو وزیراعظم سے بات یہ بھی کی ہم نے اس وقت تو خیال بھی کر لیا ہم نے کہا دیکھئے ایسا نہ کیجئے کہ جس دن ہم پہنچیں اس دن ہمارے پاس یہ ہمیں پتہ لگے کہ ان چیزوں میں ووٹ کرنا ہے ایک پوری ارگنائزیشن ہے تو اسی لیے مہربانی فرمائی وزیراعظم نے اور ایک دن پہلے بریفنگ رکھائی صرف وہ یہ الیپٹونک ووٹنگ مشین کے بارے میں نہیں تھی ان تمام پچیس تیس چیزوں کے بارے میں ان تمام اصلاحات کے بارے میں اور تمام معاملات کے بارے میں جن کی آئین سازی اس مشترکہ آئیوان میں ہونی تھی وہ ہم سے ڈسکس کی تھی ہم سے ہی نہیں تمام لوگوں سے ڈسکس کی تھی تمام اتحادیوں سے اور پی ٹائی کے لوگوں سے اور ہم نے کسی چیز پہ اتراز نہیں کیا سوائے اس پہ اور یہ کیوں اتراز کر رہے ہیں دیکھیں یہ اتراز اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ خود رابطہ کمیٹی ایمکی ایمکی کارکنان کیونکہ اٹھارہ کے الیکشن اور بہت سارے دیگر الیکشن کے ڈسے میں ہمیں ان تلخ تجربات سے گزرنا پڑا ہے تو ہمارے خدشات کو میرے خالے رسپیکٹ دینی چاہیے